اسلام علیکم ریا کہانی سینٹر میں میں آپ کا ویلکم کرتی ہوں میں آئیوں پھر ایک نیو ناول کے ساتھ جو کہ بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہے اور رومنٹک ہے اور سٹوری بھی بہت اچھی ہے میرے چینل کو لائک بھی کیجئے گا سسکرائب بھی کیجئے گا اور کومنٹس میں اپنی رائے کا ایز آل بھی ضرور کیجئے گا اور بیل کی نوٹیفیکشن کو بھی ان کر دیجئے گا تاکہ میرے چینل کی ساری اپ ڈیل آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے آئیں اب اس کے فرس پار کی طرف چلتے ہیں جو باکردار ہو اس کو سیانی کون کہتا ہے کسی مزدور کی بیٹی کو رانی کون کہتا ہے صبح سادی کا وقت ہو چلا تھا جب کسی کے جھنجوڑنے پر اس نے آنکھ بہ مشکل کھولی اور اپنے اوپر خطرناک تیوروں سمیتھ جھکی شبانہ بھی کو دیکھ کر اس کی بچی کچھی نیت بھی بھگ سے اڑ گئی تھی وہ بھی مو بناتے ہوئے اوڑ بیٹھی آج مہرانی کا بستر سے نیچے پاؤں اتارنے کا ارادہ ہے یا نہیں تو تو گھوڑے اور خچر بیج کر سوتی ہے ایک میں ہوں کھٹکا ہی لگا رہتا ہے کب کون سی آفت نازیل ہو جائے صبح صبح شبانہ بھی کی فراتے سے چلتی زبان اور ان کی تیز آواز گویا اس کے کانوں کے پردے پھار رہی تھی اما مرحانے زچ ہوتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا رات بھی کام دیر سے ختم ہونے کے 22 وہ لیٹ سوئی تھی اور صبح ہی صبح اٹھا کر بٹھا دی گئی تھی اس نے سامنے دیوار پر لڑکی چھوٹی سی گھڑی کی جانب دیکھا تو گھڑی کی سوئیاں صبح کے ساڑھے چار بجا رہی تھی وہ بیبسی سے شبانہ بھی کو دیکھ رہی تھی جو اب بستر تہ کر کے سلیکے سے ایک جانب رکھ رہی تھی وہ جانتی تھی ان سے کچھ بھی کہنا بیکار ہے سو وہ چکچاپ اٹھی فریش ہوئی وضو کیا اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد امہ کے ساتھ انیکسی سے نکل کر حویلی کی جانب چل دی جہاں معمول کے مطابق حویلی کے دیگر ملازمین کی طرح ان دونوں ماں بیٹی کے لیے بھی دھیروں کام منتظیت تھے مرحا کی والد چار سال قبل ہی وفات پا چکے تھے اور بچپن سے ہی اس حویلی کی خدمت پر معمول تھے جو کہ ان کے باپ اور داداؤں سے دیوایت چلی آ رہی تھی تو ان کی وفات کے بعد شبانہ بی اور مرحا اسی طرح حویلی کی خدمات پر معمول رہیں جس طرح مرحا کے والد اپنی ساری زندگی حویلے والوں کی خدمت میں پیش پیش رہیں مرحا نے جب سے ہو سمالا انہی حویلی کے درو دیوار کو اپنے اردگیرد پایا اپنی زندگی کی انیس پہارے اس نے اس حویلی میں دیکھی اسے پڑھنے کا بہت شونگ تھا تو شبانہ بی کی درخواست پر اسے قریبی مدرسے میں پڑھنے کی اجازت دے دی گئی جہاں پر اس نے سب سے پہلے قرآن کریم ختم کیا اور جہاں پر انگریزی وغیرہ کی کلاسز بھی دی جاتی تھی تو وہ ان سے بھی فیضیاب ہو جاتی تھی بقول شبانہ بی کے ہم نے اس حویلی کا نمک کھایا اپنی جان تو دے سکتے ہیں مگر غداری کے مرتقب نہیں ہو سکتے وہ حاج شاہ دادا کے تین بیٹے تھے بڑے بیٹے جن کا نام سبحان شاہ تھا ان کے دو بیٹے شمولیل شاہ اور مستکندر شاہ اور ان کی ایک بیٹی جس کا نام روشی تھا دوسرے نمبر پر فرکان شاہ تھے جن کی دو بیٹیاں تھی منتحہ اور مریم تیسرے نمبر پر زشان شاہ تھے جن کے دو بیٹے تھے میر سالار شاہ اور شازر شاہ تھے اور ایک ہی بیٹی حرم تھی سبحان شاہ کی بیٹے شمولیل شاہ کا نکاح اپنی چچا ساتھ منتحاز سے بچپن میں ہی قرار پایا گیا تھا اور سکندر شاہ کی منگنی زشان شاہ کی دکھتر حرم سے ان دوروں کے بچپن میں ہی تیہ کر دی گئی تھی فرکان شاہ کی بیٹی مریم کا نکاز زشان شاہ کے بڑے بیٹے شازر سے تیہ پایا تھا وہ ہاتھ شاہ جو کے چرگے کے سرپنچ تھے ان کے سگے بھائی پیاد شاہ کی حویلی بڑی حویلی سے تھوڑے ہی فاصلے پڑتی دونوں حویلیہ بڑی ہی اور چھوٹی حویلی کے نام سے مشہور تھی دونوں گھراؤں میں بہت میل ملاب تھا دیگر مواقع پر ان کا ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا لگا رہتا تھا فیاد شاہ کے دو ہی بیٹے تھے وکارسا اور زکاہ شاہ زکاہ شاہ کی بیٹی زوفا شاہ جو کہ زشان شاہ کی بیٹی حرم کی کلاس پیلو بھی تھی اور ان میں بہت اچھی دوستی بھی تھی اور وہ سکندر شاہ اور حرم کی محبت سے واقف تھی لیکن سکندر شاہ کی باتیں اسے شیئر کرنے والی حرم اس بات سے بلکل بے خبر تھی کہ زوفا شاہ خود بھی سکندر شاہ کی محبت میں شدید ترین طور پر گریفتار تھی سکندر شاہ جو کہ سٹرنڈی کے خاتمے کے بعد اب جوب کر رہا تھا وہ اس کی کل متائے حیات حرم شاہ ہی تھی سکندر شاہ ایک محسور کن شخصیت رکھتا تھا وہ بلا شبہ بہت جاسب نظر تھا مزاج نہ سہی مگر اس کی طبیعت میں ایک رکھ رکھا ہوتا بلا کا ہینسم دکھنے والا سکندر شاہ ایک لگی پرکشش رکھتا تھا آج کل وہ کام کی زیادتی کی وجہ سے حویلی میں موجود نہ تھا لڑکیوں کو تمام تار روایات اصول پاسداری کو مدنظر رکھتے ہوئے تعلیم حاصل کرنے کی اجازت تھی جبکہ صاحب زدگان میں کچھ جوب پر تو کچھ سٹیڈیز پر اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے تھے چوبیس سالہ میر سالہ جو کہ ایک پولیس آفیسر بھی تھا اپنے لمبے کرد جسامت پر ڈارک براؤن آنکھوں اور گوری رنگت سمیت چکا دینے والی شخصیت کا حامل تھا وہ اپنی خاموش دبازہانت رو بو دب دبے سے خاندان میں خاصہ مشہور بھی تھا اس کا پیشہ بھی اس کی مزاج کے این مطابق تھا وہ ایک روایت پسند اور سخت گیر مرد تھا مرہا جسے حویلی کی معمولی ملاسمہ کا شرف حاصل تھا کب اس سنگ دل سے دل لگا بیٹی تھی اس کی خبر اسے بھی نہ ہوئی تھی لیکن اس راز کو اس نے اپنے دل کے خانوں میں چھپا کر رکھا تھا یہاں تک کہ اس کی خبر اس نے شبانہ بھی اس کی مار تک کو بھی نہ ہونے دی تھی کالیت کے بڑے سے میدان میں چہل قدمی کرتے ہوئے وہ دونوں معمول کے مطابق ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی تمہیں پتا ہے زوفا میں کبھی کبھی خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کرتی سکندر سائی اتنے اچھے ہیں اتنے اچھے ہیں کہ میں تمہیں لفظوں میں نہیں بتا سکتی کاش میرے پاس وہ الفاظ ہوتے جن سے میں بیان کر سکتی کہ وہ کتنے اچھے ہیں حرمپور جوز سے اپنے ہی خیالوں میں گم بولے جا رہی تھی وہی بات وہ جو راجانے کتنی دفعہ زوفا سے کہہ چکی تھی لیکن ہر بار کی طرح زوفا اپنے اندرونی خلف شار کا گھلا گھونتے لبوں پر ہلکی سی مسکرہ ہر سجائے بس اس کی ہی سنے جا رہی تھی وہ جیسے ہی رہداری مڑی سامنے سے آتی ہستی کو دیکھ کر اس کا سانس جیسے تھمسا گیا آج پاس کے مناظر جیسے رکھس کرنے لگے تھے مرحہ نے آج پورے ایک ہفتے بعد اسے دیکھا تھا ویسے بھی وہ حویلی میں کم پائے جاتا تھا وہ موبائل پر مصروف تھا جبکہ وہ تو جیسے اسے دیکھتی ہوئی بے خود سی ہوئی جا رہی تھی یکا یک میر سالار نے مصروف انداز میں سر اٹھایا تو سامنے سے آتی مرحہ پر نظر پڑی بات سنو لڑکی اس کی باروب آواز پر وہ گربڑا سی گئی میرے روم میں ایک کپ سٹرونگ سی کافی لاؤ حکیمانہ انداز میں کہتا وہ مر کر جانے کو تھا دوسری جانب سے کوئی ردعمل نہ پا کر اس کی پیشانی شکر علود ہو گئی کیا سماعت سے محروم ہو گئی ہو وہ تیز آواز میں بولا تو محرہ نے ہر بڑا کر با مشکل اپنی بے خودی پہ کابو پایا اور بھوشک ہوتی لبوں پر زبان پھیر کر اسے دیکھا جو اب تیش کی عالم میں اسے گھو رہا تھا اس کی حالت نے پہلے بھی نوٹ کی تھی اس لحاظ سے اس کا تیش میں آنا تو بنتا تھا آد جی 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 سائیں لے کر آتی ہوں جی وہ کہتے ہوئے الٹے قدموں بھاگی وہ غصے سے سر جھڑکتا اپنے کمرے کی جانی پڑ گیا کالیج سے واپسی کے بعد کچھ تیر لاؤنچ میں سب کے ساتھ بیٹھنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی آئے آد دل معمول سے زیادہ اوداس تھا شاید حرم کی باتوں کا اثر تھا چینج کرنے کے بعد نماز زہر ادا کرنے کی غرض سے جائے نماز پر کھڑی ہو گئی نماز کے بعد دعا کے لئے اس نے ہاتھ پھیلائے جو محبت تمہیں حرم سے ہے وہ محبت مجھ سے کیوں نہ ہوئی سکندر شاہ تمہیں محبت مجھ سے کیوں نہیں ہے وہ سجدے میں گیری گھٹی گھٹی آواز میں رو رہی تھی تم کسی اور کے کیوں ہو تم میرے کیوں نہیں ہو سکتے سکندر تمہیں مجھ سے محبت نہ ہو کر حرم سے کیوں محبت ہو گئی یا اللہ میں کیا کروں کیسے جوں میرے خدا وہ کافی کا مارک ہاتھوں میں تھامی دھرکتے دل سے میر سالار کی کمرے میں داخل ہوئی مگر وہ کمرے میں موجود نہ تھا کافی کا مارک اکسائٹیبل پر رکھ کر وہ جوں ہی مڑی باشروم کے دروازے کے کھلنے کی آواز پر ہر بڑا ہٹ میں کھڑکیوں پر لگے پردوں کے پیچھے چھپ گئے خوف و حراس سے اس کی درکن مزید رفتار پکھار چکی تھی وہ شاید چینج کر کے نکلا تھا مرہانے دھک کرتے دل کے ساتھ دروازے پردے کو ذرا سا کھسکا کر اس کی اونٹ سے جھاکا گیلے بار کسرتی جسم وہ مکمل طور پر مرہا کے ہو سو ہواس پر چھا رہا تھا یا اللہ کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے بے اختیار مرہا کے موز سے نکلا اچانک سے مرہا اپنی ہوش کی دنیا میں واپس آئی تو ڈر گئی یا اللہ بچا لے میں نوں یا اللہ سائیں کافی پی کر باہر چلے جائیں تاکہ میں یہاں سے باہر نکلوں وہ روحانسی ہوتی مختلف دعاوں کی ورد میں مصروف ہو گئی وہ اب کافی کے سپ لیتے ہوئے موبائل پر مصروف تھا یکا یک ایسے جیسے کمرے میں کسی کی مجودکی کا احساس ہوا چاروں طرف اپنی نگاہیں دھوڑاتے ہوئے وہ اٹھا اور سائٹ ٹیبر پر کافی کا مگ رکھتے ہوئے جو ہی نظرے سامنے کھرکی پر لگے پردے پر پڑی تو وہاں کسی کے دہانی رنگ کے آنچل کی ہلکی سی جھلک دیکھ کر پہلے تو بھی یقین ہوا کہ اس کی کمرے میں کون ہو سکتا تھا ٹیش کی ایک شدید لہے پورے جسم میں دوڑ گئی جارہانہ تیوروں سمیت وہ آگے بڑھا اور جو ہی پردے ہٹائے سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ کر وہ چند منٹ کو حیرت کی زیادتی سے ساکھن رہ گیا پھر یقا یا خوش میں آیا تو گرم خون دماغ میں گویا ٹھوکرے مارنے لگا مرہانے سکتی سے یوں آنکھیں میچ رکھی تھی گویا روزے قیامت یوں نے کھولنے کا تہائیہ کر لیا تم تم یہاں کیا کر رہی ہو وہ بولا نہیں بلکہ گھرائیا تھا وہ وہ میں شاہ سہ وہ امہ چلی گئی تھی تو میں ادھر کام سے آئی تھی جی 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 وہ کپکپاتی آواز میں میں مشکل بہت پاتی بولی اس عجیب و غریب وضاحت پر میل سہلار شاہ کا پارہ کچھ اور ہی ہائی ہو گیا جو شاڈ اگلی بار تم یہاں نظر آئی تو اپنے ہاتھوں سے گرہ گھوڑ دوں گا تمہارا چبا 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 کر بولتے ہوئے نہایت بے دردی سے اسے بازو سے پکڑ کر کھینش تے وے اس نے اسے اپنے کمرے کی دہلی سے باہر پھینکا تھا مرحہ نے ڈب ڈبائی آنکھوں سے دیکھا اور بینا اپنی چوٹ کی پروا یہ اٹھی اور اندھا دون بھاگتے وے وہاں سے پہا نکل گئی تھی میرے کرب سے میرے وجود تک اسے اختلاق تو صدا کا تھا میرے غم سے میرے جنون تک یہ فاصلہ بس آنا کا تھا میری حقیقت سے میرے خواب تک وہ بے خبر انتہا کا تھا میری زندگی سے میری سانس تک وہ فلسفہ بس دعا کا تھا میرے طلب سے میرے نصیب تک یہ معاملہ بس خدا کا تھا اما کیا میں خوبصورت نہیں ہوں رات کی تقریبا سوا بارہ ہو رہی تھے جب وہ اپنے لمبے ریشمی بالوں کی چھٹیا کھولتے ہوئے اداس لہنجے میں شبانہ بی سے پوچھ پیٹھی یہ تیرے دماغ میں یہ سوال کیوں آیا دی شبانہ بی جواب جو اب انگ نہیں لگی تھی اس کے سوال پر اجنبی سی لہجے میں اسے گھوٹی بھولی بتائیں نا اما میں خوبصورت نہیں ہوں چل سو جا بیٹا میں صبح جلدی اٹھنا وہ کہتے وہ کربر بدل کر سو گے جب کی برا شیشے میں اپنا عکس تکھنے لگی سفید چاندی کی طرح دمکتی پیشانی کھڑی ستواناک غلابی و سندل آریس غلاب کی پنکھڑیوں کی طرح نرم و نازک لاب لمبے ریش می بال مقروطی املیاں سفید و دمکتی سرحائیدار گردن بلا شبہ و قدرتی حسن سے مالا مال تھی مگر اس کی یہ بے پناہی خوبصورتی بھی اس بے حش شخص کو پگلانے کے لیے نہ کافی تھی اپنے ہاتھ کی کلائی کو اسے ہلاتے ہوئے اسے آج و دوپیر والے واقعے کا خیال آگیا جب میر سالار نے درشتگی سے اسے دھکا دینے کی وزہ سے اس کے ہاتھ میں مجود کانچ کی چوڑیاں اس کی کلائی میں کھپ کلائی زخمی کر گئی اس کے غصے کی بابا سوچتے ہوئے نائے سیرے سے روحانسی ہونے لگی اللہ ماف کرے تجھے مرہا کس پتھر سے دل لگا بیٹھی ہے نہ نہ میں تھا سائرہ بیگو اور زیسان سا سے وہ پہلے ہی ملاقات کر چکا تھا جو کہ دونوں حویلیاں گاؤں اور شہر کے وسط میں تھی تو اس کو یہاں آنے میں کوئی خاص مسئلہ درپیش نہ جانتا تھا وہ اداس ہے شہر بیسنس کی سلسلے میں بیرون ملک ہوتا تھا اور وہ کام کی سلسلے میں حویلی سے دور وہ ماں تھی ان کی اداسی فطری تھی اور جا بجا بھی میر تو کچھ دن سکون سے حویلی میں ٹک چایا کر وہ خفقی سے کی بیٹھ بڑھ بیٹھ میر سالار گہرہ سانس بھٹے وے ان کی نزدیک پیٹھ اور انہیں اپنے بازو کے گھیرے میں لے لیا امی سائیں آپ جانتی ہے میرے کام کس قدر اہم ہوتی ہے میں کام سے لا پروائی ہرگز نہیں برت سکتا رہی بات حویلی کی تو میرا آنا جانا تو یہاں ہوتا ہی رہتا ہے کئی مہینوں تو غائب نہیں رہتا میں وہ تسلی امیز انداز میں بولا سائرہ بیگم نے بیٹے کی پیشانی چون لی میر تجھ سے بہت ضروری بات کرنی ہے کچھ توقف کے بعد انہوں نے کہا تو میر سالار نے ریسٹ واش دیکھی امیز ذرا جلدی بولیں کیونکہ مجھے نکلنا ہے ابھی وہ حمت انگوش ہوا بیٹا مورے نے مجھ سے کہا ہے تمہاری شادی کے لیے تم کیا چاہتے ہو مجھے بتاؤ تمہارا جواب کیا ہے سالار وہ امید بھری نظروں سے اسے دیکھتی بھی بولی جبکہ میر سالار کے اصاب تند سے گئے امیز سائی پلیز میں اس ٹرپک پر بات نہیں کرنا چاہتا آپ کو پتا ہے میں ان سب سے دور رہنا چاہتا اور روشی کے متعلق میں نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں اور نہ اسے کبھی ایسی امید دلائی ہے جو میرے متعلق اس نویت کا سوچ کر بیٹھ گئی باقی سب کی طرح مورے بھی مجھے کسی انجان رشتے میں باندنے کے بارے میں نہ سوچ میرے بات تو سن بیٹا اب اس لیف مانگ نہیں کریں کون سا نکاح کر رہے ہیں کیا کمی ہے روشی میں خوبصورت ہے سلیکہ مند انہوں نے پھر سے ایک جانب چلا گیا جنہوں نے تازے پان سے ابھی اپنے ہوت لال کی تھے وہ ان سے رخصتی لینے کو ان کی جانب جھکا انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے وے پیشانی چومی جگ دک جی و میرے پتر سونا رب مزید کامیابی دے آمین ان سے دعا لینے کے بعد وہ خدا حافظ بولتا وہاں سے باہر کی جانب بڑھ گیا ہاں بول سائرہ بات کی سالار سے سائرہ بیگم جو آپ دیدہ سی تخت کے پاس کھڑی بیٹے کی سلامتی پر زیر لب دوائے کر رہی تھی مورے کی آواز چونک کر انہیں دیکھ نگی مورے خوشتی بھی مورے نے چکتے ہوئے لہجے میں پوچھا نہیں مورے اتنا تو مجھے یقین ہے کہ وہ کسی کو پسند نہیں کرتا بس کو پھلا تیار نہیں ہے بلیک چلو وہ جیکٹ پر بلیک کی جین زیب تن کیے وہ نوک تار جوت سمیت سن گلاسیز لگائے وہ بلا کا ہنسم لگ ہوا کے جھونکوں نے اسے کچھ لائٹ براؤن بال کشادہ پیشانی پر آگ گیرے تھے مرحہ جسے آج کے اس کے جانے کی خبر ہو چکی تھی صرف اس کی الوادائی جھلک کے لیے اتنی بڑی حویلی عبور کرتی پھولی سانسوں سمیت نیکسی کی جانب آئی تھی تاکہ گاڑی گیر سے بہا نکلتے اسے میر سرار کی صرف ایک جھلک نصیب ہو جائے اور وہ واقعی میں ہو گئی تھی مگر وہ ہمیشہ کی طرح اس کی مجودکی سے بے خبر تھا گاڑی جیسے ہی گیر سے بہا نکلی وہ جیسے ٹرانس سے نکل کے حال میں لوٹ آئے جانی پڑ گئی عالم محبت میں ایک کمار وحشت ہے بے سبب پرفاکت میں دکھ اٹھانا پڑتا ہے تطلیہ پکڑنے کو دور جانا پڑتا ہے حرم کی کولی سے دو روز کی گیر مجودکی کے باعث آج زوفا بی جان کے ساتھ بڑی حویلی چلی آئی تھی چاری تھی شام کا وقت کچھ لڑکے شکار پر گئے جبکہ کچھ ڈیرے پر سو اس وقت بس لڑکیوں نے ہی رونک لگائی تھی وہ حرم نہیں گئی دور روز کالیج تم نے اسی مہانے بڑی حویلی کا چکر تو لگایا تم پورے دو ہفتے بعد آج باقی سر اٹھا کر دیکھا تو ساکیت رہ گئی وہاں سکندر شاہ کھڑا تھا اس نے گمسم سی کیافیت میں حرم کو دیکھا جس کے چیرے پر سکندر شاہ کو دیکھ کو کزا کے رنگ بکھڑ گئے گویا حرم کی کالیج دو روز کی غیر حضور بہازلی کی وجہ یہ تھی اس دیکھنے سے مکمل طور پر اس صلاح برت رہی تھی حالانکہ وہ اس سے زیادہ فاصلی پر نہیں تھا اور اس لگا کہ اگر اس نے دیکھ لیا تو وہ یہ پتھر کی ہو جائے گی مگر چینل کو لائک کی جگ سیس کر کی جگ اور کمیٹ میں رائق بھی ضرور کی جگ کو کمپلیٹ واج کی جگ اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ